بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے زنگر ماہیو رول بہت آسان سی ریسی پیئے بہت مزے کی ریسی پیئے سب سے پہلے ہم نے یہ بول لیا ایک پیالی ہم نے میدہ لیا میدہ کو ہم نے پیلے سے چھان لیا تھا دو چمچ ہم نے اس میں گھی ڈالا ہے ایک چتھائی چاہیے گا چمچ ہے نمک ایک چمچ ہم نے لیا دھائی اب اس کو اچھی طرح میکس کر لیتے پہلے اب اسی کے اندر ہم نے ایک اندہ لیا ایک اندے کو ہم نے اس پہ پھٹ لیا اس کو اچھی طرح میکس کرتے نیم گرم پانی ہے یہ پانی نیم گرم ہونا چاہیے اب اس کے ہم میں ایک دو بنا لیتے دو ہم نے اچھی سی گوند لیے اب اس کڑی سی دیر کے لیے دس منٹ کے لیے ہم اس کو ایسی رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو گوند رہی گے جب تک ہماری دو سیٹ ہوتی ہے جب تک ہم یہ چکن کی فیلنگ تیار کر لیتے چکن لیا ہے اتنا بڑا پیس اب اس کو ہم نے اس طرح لمبائی میں کٹنگ کر لیں گے اب یہ چکن کو ہم نے اس طرح کی کٹنگ کر لیا یہ دیکھیں اس طرح کی لمبائی میں کٹنگ کر رہا ہے اس طرح کے لمبائی میں ہم نے کٹنگ کر رہا ہے اس کو اب یہ چکن ہم سارا اس بول میں ڈال دیں گے ایک چتھائی چاہی کا چمچ کالی مرچ ہے ایک چتھائی چاہی کا چمچ ہے پیسا و گرم مسالہ آدھی چمچ کٹیو لال مرچ آدھی چمچ لسن پوڑر آدھی چمچ چھوٹی ہم نے سادھا نمک لیا ہے چکن پوڑر ایک آدھی چمچ چھوٹی یہ باری چھوٹی چمچ لیے ماشاءاللہ بہت آسان کر کے بتاؤں گی چھوٹی چمچ سویا سوس ایک چمچ چھوٹی چمچ چلی سوس ایک چمچ اب ان کو اچھی طرح مکس کر لیتے اچھی طرح ہم نے مکس کر لیا اب کم سے کم ہمیں سے دس منٹ کے لیے رکھیں گے اگر آپ لوگ زیادہ دیر رکھنا چاہے تو زیادہ دیر بھی رکھ سکتے جب تر ہم ڈو کو دیکھ لاتے ڈو اچھی طرح ہے ہم ڈو کو اچھی طرح اس کو گونھ د لیتے ڈو ہم نے اچھی طرح اس کو بنا لیے اب ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنایں گے اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے اس تر چھوٹے چھوٹے پیڑے بناتے رہیں گے اور ہم اس طرح رکھتے جائیں گے بڑے چھوٹے آپ لوگ بنا سکتے لیکن یہ سائز صحیح ہے ہمارے سارے پیڑے ہم نے بنا لیا یہ دیکھیں اب ہم نے کڑائی میں ہم نے تیل رکھ دیا اب یہ تیل گرم ہوتا جب تک انتظار کرتے اب ایک پیڑا ہم نے اٹھایا اور اس پر ہم نے تھوڑا سا میدہ لگایا اس کو ہم اس طرح کر کے نا اس کو ہم بیٹ دیں گے تیل ہمارا اچھی طرح گرم ہو گیا ہے اب ہم نے اس پر یہ دال دیا اب ہلکے ہم کے ہاتھ سے ہم اس طرح کریں گے ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو دبائیں گے اس کو یہ دیکھیں اسی طرح ہم ساری بنا لیں گے یہ دیکھیں اسی طرح ہم ساری بنا لیں گے سارے ہم نے یہ ہمارے رول بنا لی اس طرح کے پوریا اب اسے ایک طرف رکھ دیتے اب یہ دو چمچ ہم نے میڈہ لیا دو چمچ میڈہ لیا دو چٹکی ہم نے نمک لیا اور ایک چوتھائی چاہے گا چمچا کالی ملچے لیا اب اس کو مکس کر لیا اب اس طرح کی ہم نے ایک پیس اٹھایا یہ دیکھیں اس طرح پیس اٹھایا یہ یہ ہم نے سی کے اندر ایک پھول لکھا دیا اب ہم اس کو دکال کے ہم اس کو تھوڑا در پانی میں ڈالیں گے یہ دیکھیں اب اس کو ہم واپس اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح ہمانا اس طرح ایک دفعہ بس ہم نے اس کو جڑکا کے رکھ لیں گے سارے ہم اسی طرح بنایں گے اب ایک ایک کر کے ہم اس میں فرائی کر لیں گے چکن کو ہمارے یہ دیکھیں اس طرح ہم سارے ڈال دیں گے سارے ہم نے چکن ڈال دی گئے اب ہم اس کو کم سے کم پانچ میں نے ایک طرف سے پکائیں گے اور پانچ میں نے ایک طرف پکائیں گے ماشاء اللہ سے ہمارے سارے یہ چکن کو ہم نے بلکل فرائی کر لیا اب ہم اسے نکال لیتے فرائی کر لیا اب ہم بنانا شروع کر دیتے ہم نے کٹ کے اس طرح کی رکھ دی اور یہ ایک پیالی ہم نے یہ پتہ گوبی لے کے اس کو باریک باریک کٹ لیا اب آدھی پیالی ہماری پر مایونیز ہے ہم مایونیز میں مکس کر دیتے آدھی پیالی مایونیز کو ہم نے اس میں ڈال دیا اب دو چمچ جتنا ہم اس کے اندر کیچپ ڈالیں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ماشاء اللہ سے یہ زنگر زنگر مایونیز رول بہت مزے گے بنتے ہیں ہم اس میں مایونیز کا استعمال زیادہ رکھیں گے اب بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ایک ہم نے سلاعت پتہ لیا گوبی جو پتہ گوبی ہے اور یہ ہم نے مایونیز وغیرے ڈالا ہے اس کو ہم نے اس طرح رکھا اب ایک یہ زنگر اس طرح کی چکن کو ہم نے اس طرح رکھا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت مزے کی ریسی پیئے بہت مزے کی کھانے میں بھی لا جواب ہے تھوڑی سی پیاز ڈالا ہم نے اس میں تھوڑی سی چلی سوس آپ اس کی جھگا کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگ یہ تھوڑی سی ہمارے پاس گرین چٹنی ہے ماشاء اللہ سے یہ بہت مزے کی چٹنی ہے اس کی بھی ریسی پی آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی اب تھوڑا سا میس کے اوپر مایونیز ڈالیں گے اب ہم اس کو بند کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس طرح موڑا یہاں سے فولڈ کیا یہاں سے اس کو فولڈ کر رہا اس کو ہم نے اس طرح فولڈ کر دیا اس طرح اگر آپ لوگوں کے پاکاگز بھی یہ دیکھیں ماشاء اللہ کترے مزے کا رول بنای ہے اسی طرح ہم سارے بنا لیں گے یہ ہم نے سارے رول بنا دیئے ہیں یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں اس طرح کا یہ رکھیں ہم نے اب اس کے اوپر تھوڑا سا چیلی گارلک چیلی سوز ڈالا تھوڑا سی یہ ہری چٹنے ڈالی اس کے اندر تھوڑا سی پیاس ڈالیں ہم نے اس کے اوپر یہ دیکھیں اب یہ مایونیز ہے ہم یہ تھوڑا سا ہی ڈال دیئے ہیں ماشاء اللہ سے یہ بس اس کو ہم بن نہیں کریں اس کو ہم کھلا رکھیں گے بہت مزے کے بہت مزے کے زنگر مائیو رول تیار ہے بہت آسان سی ریسی پی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے بہت زبردست ریسی پی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں بہت آسان کر کے بتائیں ماشاء اللہ سے بہت آسان کر کے سمجھایا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں اگر میری کوئی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے آپ لوگ مجھے کمیٹ میں ضرور بتایا کریں بہت زبردست ریسی پی ہے اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنی افضا عمال میں رکھیں آمین سمامی